یہ کہانی ہے شہزادی الارہ کی بہادری کی ایک بار کی بات ہے ایک خوبصورت مملکت تھی جو سرسبز پہاڑوں اور قدیم جنگلات کے درمیان واقع تھی وہاں کی ایک رحم دل اور دانا شہزادی الارہ اپنے حسن کردار اور فہم اور فراست کے لیے مشہور تھی شہزادی الارہ اپنے عوام کی مدد میں ہمیشہ پیش پیش رہتی اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرتی ایک دن مملکت کو ایک سنگین بہران کا سامنا کرنا پڑا شدید خشک سالی نے اس علاقے کو لپیٹ میں لے لیا اور دریائے مملکت خشک ہونے لگا فصلیں مرجہ گئیں اور لوگ پریشان ہونے لگے مملکت کے ماہر مشیر اور جادوگر بھی حل تلاش کرنے میں ناکام رہے شہزادی الارہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ممنوع جنگل کی طرف جائے جہاں کہانیاں ایک پوشیدہ جادوی چشمے کی بات کرتی تھیں جو زمین کو زندہ کر سکتا تھا اپنے مشیروں کی وارننگز کے باوجود الارہ اپنے وفادار گھوڑے آسترہ اور کچھ راشن کے ساتھ روانہ ہو گئی سفر مشکل تھا اس نے گھنے جنگلات مشکل راستے اور جادوی مخلوق کا سامنا کیا لیکن اس کی بہادری اور مہربانی نے جنگل کے رہائشیوں کا اعتماد جیت لیا ایک قدیم دانا الو نے اس کو جنگل کے تاریخ حصے سے نکالنے میں مدد کی اور چشمے کو تلاش کرنے کے لیے مشہورے دئیے کئی دنوں کی تلاش کے بعد الارہ نے جادوی چشمہ دریافت کیا جو ایک عظیم قدیم درخت کے نیچے چھپا ہوا تھا اس کے پانی میں سناری چمک تھی اور ہوا میں ایک پرسکون توانائی تھی تاہم چشمے کے محافظ روح نے الارہ کو چیلنگ کیا کہ وہ اپنی نیک نیتی ثابت کرے الارہ نے اپنے لوگوں کی مدد کرنے اور زمین کو دوبارہ زندہ کرنے کی خواہش کے بارے میں ایمانداری سے بتایا اس کی خلوص اور بے غرضی سے متاثر ہو کر محافظ نے اسے چشمے کا پانی لینے کی اجازت دی قیمتی مایہ کے ساتھ وہ واپس اپنی مملقت میں آئی واپسی پر الارہ نے پانی کو دریا میں ڈال دیا اور فوراں پانی دوبارہ بہنے لگا زمین تازہ ہو گئی فصلیں پھولنے لگیں اور لوگوں نے اپنی شہزادی کی بہادری اور حکمت کا جشن منایا شہزادی الارہ کا سفر نہ صرف اس کی مملقت کو بچایا بلکہ اس کے عوام کو ہمت محبت اور صبر کی اہمیت سکھائی اس کی کہانی ایک پسندیدہ روایت بن گئی جو ہر کسی کو یاد دلاتی ہے کہ سب سے تاریک وقت میں بھی امید اور بے غرضی ایک روشن مستقبل کی طرف راہنمائی کر سکتی ہے